دوستو جائے سری شام اور آپ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل شنڈ کی جو ساتھ سیٹی سیونٹی ون حصہ میں ہم موجود ہیں خالقہ بلاسپور میں اور ہماری باتشت کا وشیہ ہے کہ یہاں پہ چھبیس آگست دوہجار تیس کو ایک بہت بڑا سری خاتو شام سنکرن محصب منایا گیا جو کی بڑی دھوم دام سے منایا گیا اور یہ دوسرا محصب تھا اس سے پہلے بھی یہ سری شام سیوہ ٹرشٹ بلاسپور کی طرف سے ایک ایسا محصب منایا گیا تھا تو آج ہم ان کے بارے باتشت رہے ہیں کی کیسا محصب رہا اور اس کے کیا ویو آئے شہر کی لوگوں نے اور گرامڈ کشتر سے لوگوں نے مطلب اس کے بارے میں کیا ویچار ہمارے ساتھ ہیں سنگلہ جی ہے اور یہ دوبانسل جی ہے ہم اسے باتشت کریں گے کیونکہ سارا خوچینی کی دیکھ رہے میں ایک میمبر ہے اسے سنستہ کے تو سنگلہ جی نمشکار جی نمشکار جی آپ کا ہمارے یہاں پہ سواگت ہے ہمارا یہاں پہ دویتیا شری شام سنگیرتن منایا گیا ہے چھبیس اگست دو ہزار پہ اس کو ستھان رہا اس کا اناج مانڈی بلاسپور میں اس میں ہمارے بلاسپور کے علاقہ واسی نزدیکی شہر واسی سبھی لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا پورے مہت سب کا آنند لیا وشال بھنڈارے کا بھی ایوجن اس میں کیا گیا اور اس میں کلکار بھی بہت باہر سے بلائے گئے تھے بڑے اچھے لیول کے اور سبھی کامل بہت ہی سرانیا پروگرام رہا ہمارے پرشاشن کا بھی پورا اچھا یوگدان رہا اس میں شہیوگ پورا رہا ہماری بلاسپور کی پورے پرشاشن کا ہم سب کا تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں سب نے ہمیں پورا شہیوگ دیا اس میں اور آگے بھی ہم ملو اس طرح کا ہر سال بابا شام کا گنگان کرنے کے لیے ہم نئے نئے کلاکاروں کو بلاتے رہیں گے اور سالانہ کرتن ہماری سستہ کا پورا شہیوگ رہے گا ہر سال کرانے کے لیے جیسے بہت سے اچھے چھے کلاکار آپ نے بلائے ہوئے تھے چنڈی گھر سے یا جہاں سے تو ان کا کیسا ملو شو رہا ان کی پرستوتی بہت ہی سرانیا رہی ہے سبھی لوگوں نے ان کا پورا اند لیا بھجنوں کا جھمیں پورے ناجے گئے اور بہت اچھا پروگرام رہا بہت اچھا ریسپونس دیا سبھی نے تو بنسل جی ہے تو بنسل جی آپ ملے آپ کی ترسٹ کی طرف سے پہلے بھی پچھلے سالے کیسے پروگرام کیا گیا تھا تو یہ ملے کب تک چلتی رہے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھاٹو شام جی کا ایک بلاس پرکندرے کے دھام بھی بن چکا ہے جی ٹیڑی میں اور ایک لوگوں کی ایک آس تھا بن چکے کھاٹو شام کے طرف اس کے بارے میں کیا دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کے سیٹی سیونٹی ون کا یہاں پہ پہنچنے کے لیے دھنیواد کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بابا شریف خاٹو شام جی کا لیوگ کے دیوتا ہے اور ان کو بردان بھی ہے کا لیوگ میں سب سے زیادہ پوجہ جانے کا یہ تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب کی بار ہمارے مطلب بلاسپور کی طرف سے جو یہ سنکیرتن رکھا گیا تھا شریف شام سے وہ ٹرشٹ دوارہ یہ تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب کی بار پینتی سے جا رہا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگلی بار ساید ساڑھے تین لاکھ آدمی بھی آ سکتے ہیں کیونکہ دن پرتی دن کھاٹو شام جی کی جو ہے آستہ لوگوں میں اتنی بڑ چکی ہے اتنی بڑ چکی ہے کی اس کا اندازہ لگانا آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے دل سے وشواس ہو رہا ہے دیکھو یہ تو چمتکار کو نمسکار ہے اگر وہاں جا کر کے کسی کا کام ہو رہا ہے تب لوگ وہاں ہر مہینے جا رہے ہیں اور جو مطلب ایک بار چلا گیا وہ ہر مہینے کے لیے تیار ہے وہ ایسے سوچتا ہے کہ میں کیسے کھاٹو شام جی چلا جاؤں یا میرے کو کوئی ایسا ویکتی مل دے جو میرے کو کھاٹو شام جی لے کے چلا جائے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سبھی ایک بار دیکھو پریشان سبھی ہیں سبھی ایک بار کھاٹو شام جی جائیں اور جتنے زیادہ لوگ بابا سے جھوڑیں گے اتنے ہمارے سناتن کا پرچار ہوگا ہم اپنے چینل کے مادم سے اپنے درس کو بناتا آنا چاہیں گے کہ ہمارے یدوبنسل جی بلاسپور سے ہیں اور یہ تقریباً ہر مہینے ایک بس سیوہ انہوں لگا رکھی ہے اور یہ ہر مہینے کھاٹو شام جاتے ہیں تو یہ کب سے آپ نے شٹارٹ کیا جی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بس دوارا لوگوں میں شیوہ کر رہے ہیں جی دیکھو بلاسپور سے دو بسیں جاتی ہیں ایک شام دیوانے پریوار یمنا نگر کی جاتی ہے اور ایک سمست شام پریوار بلاسپور کی جاتی ہے جو شام دیوانے پریوار یمنا نگر کی بس ہے وہ ہمارے دوبارہ سنچالیت ہے ایک میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ہیں محیط بنسل جی اور میں وہ ہم دونوں چلاتے ہیں اور بلاسپور سے ایک بس جاتی ہے منیش اگرواڑا جی اور آمن سنگلا جی یہ دونوں اس بس کو چلاتے ہیں چلانے والے نہ وہ ہیں نہ ہم ہیں چلانے والا تو صرف بابا شام ہے جب تک بابا شام اپنی سیوہ میں ہمیں لگائے رکھے گا ہم لگے رہیں گے نہ ہم چلانے والے ہیں نہ وہ چلانے والے ہیں صرف جب تک بابا قادش آتا رہے گا تب تک ہم بس لے کے چلتے رہیں گے یہ بھی ایک طرح سے بابا شام کی سیوہ ہمارے دوارہ مطلب جو لوگوں کی سیوہ وہ ہمارے دوارہ ہمیں چونہ گیا ہے بابا شام کی سیوہ کے لیے میں اس کے لیے مطلب میرے پاس شبد نہیں ہے کہ بابا شام کا میں کس طرح سے شکر گجار ہوں تو بسل جی جیسے آپ کر رہے ہیں کہ چار بسیں بتا رہے ہیں تو بسیں جی سوری تو ان کی کوئی ڈیٹ فکس ہے اور میں نہیں ہے یا فکس نہیں ہے جی نہیں فکس نہیں ہوتی جی یہ آگے پچھے رہ جاتی ہے جی ہم مطلب کی کادشی ایک آدشی کو خاتو شام جی میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہ دیکھ کر کے ہم آگے پچھے کر لیتے ہیں مطلب جاتی ہر مہینے ہے کبھی مہینے کے لاشٹ میں جاتی ہے کبھی مہینے کے سٹارٹنگ میں جاتی ہے تو کبھی مدھیا میں بھی جاتی ہے بانسر جی جیسے اگر کوئی جانا چاہے کہ ہاں خود بھگت ہے خاتو شام جی تو کیسے آپ سے کونٹیکٹ کریں اور کیا آپ نے سیوہ لگا رکھی ہے کیونکہ دیکھو بینہ خرچہ تو ہے آنے جانے کے لیے اس کے لیے آپ نے کیا دیکھئے ایک پروکتی ہم چوبیس اور پر لیتے ہیں جس میں رہنے کے لیے روم دیا جاتا ہے وہ بھی ایسی ہوتا ہے بس بھی ایسی ہوتا ہے رہنے کھانا ہمارا ہوتا ہے چوبیس اور پر میں دو دن لگتے ہیں جی ایک نائٹ کا سٹے ہوتا ہے اور اس میں ہم چار سٹیشن کرواتے ہیں ایک سالہ سربالہ جی خاتو شام جی ستیماتا مندر جھونجنو اور اگروہا ستیماتا مندر جھونجنو اگر کسی کو اپنی ستی نہیں پتا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ستیوں کا نہیں گیان کی ہماری ستیاں کہاں ہیں اگر وہ وہاں پہ اپنا سیشنوائیں تو وہ ساری بھول سب قبول ہو جاتی ہے اچھا مطلب آپ کھاتو شام جی نہ جا کر سارسربالہ جی ستیماتا اور جنجنو جی اچھا کہیں اگروہ دام چار سٹیشن ہوتے ہیں تو ان میں ہمارے دو دن لگتے ہیں ایسی بس ہوتی ہے اور بس میں ہم لکی ڈرابی نکالتے ہیں تین یا دو لکی ڈراب ہوتے ہیں جن جو بابا کے وشیش کرپا پتر ہوتے ہیں لکی ڈراب ان کو ملتے ہیں پرچی کے دوارے ڈراب نکالے جاتے ہیں کوئی پارشلٹی نہیں ہوتی چوبیسو روپے پر چوبیسو روپے پر آدمی ہوتتا ہے ہاں پر پرسن ہوتتا ہے اور پانچ سے چھ سال کے بچے کو پوری شیٹ ملتے ہیں اور پورا کراہ لگتا ہے اور جو ہے ابھی ہم آگے دیکھو وہ تو بابا کی آدیش ہے ہماری اچھا فری بس لے جنے کی بھی ہے اور دیکھتے ہیں ٹرسٹ کے ویکتی کتنا وہ کرتے ہیں ایک بس فری لے جنے کی ہے لیکن فری ہم لیکن فری ہم انہی ویکتیوں کو لے کے جائیں گے جو گر سے اسمرت ہیں جانے میں اسمرت ہیں ایسے ویکتی کو فری نہیں لے جائیں گے جو تھوڑا سا آرتک طور پر ہماری ہماری ٹرسٹ ہمارا اس بات میں سہیوگ نہیں کرتی ہے کہ ہم پیسے میں لے کے جائیں مطلب بہاری طریقے سے سہیوگ پورا رہت ہے ٹرسٹ کا صرف مقصد یہ ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکتیوں کو بابا شام سے جوڑا جائے تو ہم یدوبنسل جی کا نمبر ڈالیں گے کہ آپ ان سے کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو سیلہ جی جیسے آپ سیوا میں لگے ہوئے ہیں ٹرسٹ کی تو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کوئی بتائیں گے اپنی جندگیہ کہ ہاں جی ہمیں کھٹو شام جی کے درشن ہوئے یا ہمارا کوئی کام بگڑے ہوئے کام بنے کوئی اپنا کوئی بھی بگڑے ہوئے کام تو ہم وہاں کے درشن کرنے سے سبھی یہ بنتے ہیں ہمارا بھی اپنی جندگی میں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے پر ہمارا تو لگاو بابا جی سے پورا لگا ہوا ہے ہم تو پورا ملو مانتے ہیں سیج کو ہمارے کام تو چکھو چل سب کے بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں سمرتے بھی آئے من کو شانتی ملتے ہیں جا کے پتہ لگتا ہے ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر مینے جا کے آئیں اور بابا کا بلاوائے ساتھا ہے ہم جاتے بھی ہیں تو اس میں پورے بلاسپر کی طرف سے آپ کو سہیوگ ملائے ہیں پورے بلاسپر کا پورے لاکہ واسی ہوگا لگاو آپ کو پورا سب کا سہیوگ پورا اچھا سر رہا ہے آپ کو امید تھی کہ یہ دوسرا محصر تھا کہ یہ اتنی بھیڑ ہو جائے گی ہمیں تو بابا شام کی کرپا رہیس پہ بھی اتنی امید سے جادہ ہی امید رہی ہے بڑھ چڑھ کر رہا ہے پروگرام سنگلہ جی پچھلی بار آپ کو پروگرام سکول میں کیا گیا تھا لیکن اس باری منڈیوں میں اس کی کیا ہو جائے پچھلا ہمارا پروگرام چھے اگست کو دو ہزار بائیس میں اناج منڈی بلاسپور میں ہی تھا کیونکہ سکول پہ گراؤنڈ چھوٹا بڑھ جاتا ہے اور منڈیوں میں منڈی میں جگہ کھلی ہے پارکنگ کی ویبستہ بھی ہے اور پکا فڈوں نے کی وجہ سے آپ نے یہاں پہ آپ کی سنسطہ دوارہ ہیں آپ پہ بھوجن کا بھی انتجام بھوجن کا پورا انتجام کیا گیا تھا بلو پورا پرشاد لاشت تک پورا چلتا رہا بلو کسی بھی چتر ہے بابا کسی سہام کے گرپا سے کوئی کم ہی نہیں آئی پرشاد میں بھی ہمارے ساتھ پامیت سنگلہ جی اور یہ دوبانسل جی ہم امید کرتا ہے کہ آگے بھی ایسے آپ سناتن دھرم کا جھنڈا اکھائے رہے اور لوگوں کو دھرم سے جوڑتا رہے تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ جرور کریں تک ہمارا حسنہ بڑھتا رہے تھنیواد